برکت ہے خدا کی خدا نے ترتیب بنائی تھی تاکہ گھرانے برکت پائیں زندگیاں برکت پائیں یہ اور آپ میں پیسے میں کلام کیوں سنا کریں اس کی وجہ کیا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے خدا سے پیار دکھانے پا پیسہ سب سے پہلا طریقہ ہے پیار دکھانے جب بھی آپ کسی کو پیار کرتے ہو سب سے پہلے اس میں پیسے لگا دے چاہے اس کے لئے ہار خرید لیں چاہے اس کے لئے سویٹا خرید لیں آپ پیار کا اظہار کرنے ہیں وہ گفت کیا ہے پیار ہے اور اس کا سورس کیا تھا آپ خدا کو کیسے پیار پر سمجھے بائیر میں لکھا ہے اگر تم ناراست دولت میں جانداد نہ کھارے حقیقی دولت کون تمہارے سموت کرے گا اگر یہ دنیا کی دولت ہمارے لیے مسئلہ ہے خدا سے پیار کے لیے ہے تو پھر باقی بڑے بڑے پہاڑا ہم کیسے ساتھ کریں میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت دفعہ بات پریچھ کی ہے سب سے آسان حکم بائیبل میں سارے حکم اس سے مشکل ہے میرے کام میں ایون کے ایب جوئی بھی اس سے مشکل ہے ایب جوئی بھی چھوٹ دی بڑا بزار تک دوسرے کی برائیوں کروں کیوں دہلی کے کیوں آسان ہے خدا دا سر پیر دے رہا ہے ایک اپیر مانگ رہا ہے خدا نے تو کہا ہی نہیں کرس لے کے دو خدا نے تو پیسے مقرر ہی نہیں کیے مجھے کسی نے آئیڈیا دیا بہت پہلے جو ہم چرچٹار کیا کہ تُسی نا ایک امونٹ فکس کر دو ہر بندے دوتے ہیں اب تو میرے دوست دنیا میں نہیں رہے کہ تُسی ایک پیسے مقرر کر دو تو ہر خاندال کو تُسی لیا کر دو تاکہ تو اڈکار چلے میں کہا میرے پیارے بھائی جو خدا نے مقرر کر دیا کیا مجھے اس پر یقین نہیں کیا جو بائیبل نے کرتیب بنا دی وہ کافی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ایک ایک چارٹشو کروں اور ان کی امونٹ فکس کروں میں اس کے خلاف نہیں لیکن وہ دنیا داری ہے وہ کلام نہیں ہے اس چرچ کی میمورشپ کی کوئی فیس نہیں نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بائیبل میں فیس لفظ ہی نہیں ہے نو یہ آپ کا گھر ہے یہ خدا کا گھر ہے اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو کیا لوگوں کو دو دو سو پیالہ نہیں ہے اسے سمجھ جائے کیوں کیونکہ وہ میری بے ایمانی کا ثبوت ہے اس لیے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے کوئی مجھے روکی اخلاف سکتا ہے اس لیے میں لوگوں پر دو دو سو پیالہ لگا لیا ہے چارٹشو سو پیالہ لگا لیا ہے اس لیے میں لوگوں کے متنی اس کرتا ہوں invece مجھے ف tranquil مانٹھے سکتا ہوں وہ میں بھی رہے ہوں۔ وہ چاہیے ہی سپیل دیئے۔ تو کہہیے ہی سکتے ہیں۔ کہہیے ہی سکتے ہیں۔ کہہیے ہی سکتے ہیں۔ کہہیے ہی سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ محبت ہے۔ اور محبت کہاں سے شروع ہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ پاسٹرائے کا محبت ہے، کہہیے ہی سکتے ہیں۔ میں تو اپنا نام بتا ہوں۔ میری تو گاڑی جانبی کھر واضح پر پڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اپنا آپ کو سچ نہیں بتاؤں گا، تو آپ بھی جھوڑ بھولے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا آز بچانے والا زندہ ہے۔ اے مان؟ مجھے کھڑانے والا زندہ ہے۔ اور وہ ہمیشہ میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، اور کرتا نہیں گا۔ دیکھیں، this is the plan and impact. اگر آپ کہتے ہیں، اب میرے پیلی چرچ کے دوار میں پاسٹر بن رہے ہیں۔ میں نے اپنے پاسٹر کو فون کیا۔ میں نے کہا یہ دونوں پتے دائیت ہی دے دیں۔ کہا کہ کبھی کبھار دے دیں۔ میں نے کہا یہ پاسٹری کیسے دیں؟ کیسے سام جائے کہ آپ کے پاسٹر بن رہے ہیں؟ جن کے لئے دائیت ہی دینا اتنا بڑا بوجھ بنا ہے۔ جو سب سے آسان ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل سفر ہے۔ اس میں تو بڑے دکھ ہیں۔ اس میں تو بڑے گھرکے ہیں۔ اس میں تو بڑی کمیاں ہیں۔ آپ دنیا کے ساتھ میچن نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ اپنے کپڑوں کی، نہ اپنے گھر کی، نہ اپنی چیزوں کی۔ کیونکہ خدا نے خادموں کا نام ہی غریب رکھا ہے۔ یہ غریب لوگ رکھتے ہیں۔ ان کو غریبی میں رہنا چاہیے۔ ان کو رہنا پڑے گا زمین پر۔ جب یہ میچن کریں گے دنیا کے ساتھ یہ خادم نہیں رہیں گے۔ اسی لئے خدا نے کہا تھا۔ اللہ گرہتے رہو دنیا سے۔ اور اسی لئے یہ پولوس کہتا ہے۔ خدا کی خدمت کرنے والے خدمت سے گزارہ کریں۔ گزارہ کریں۔ اگر روٹی ہے، پانی ہے، گزارہ ہو رہا ہے، that's it۔ لیکن اسی پر کناہت کرو۔ اگر تمہارے پاس کھانے، پینے، پہنے کے لئے ہے، اسی پر کناہت کرو۔ مجھے بھائی کہتے ہیں، بھائی جی، آپ نے کبر دی، وہ کربار ہو، انشورس، جید اسی مارک دینا، لیکن کبر بھی نہیں للاویں۔ یا میرے مرد آلے پروگرام ہی نہیں۔ میں دکھراتا کاموں کا نایاں نہیں تھا، وہ میں مبادرت دے، اگر میں دیان آگے گا۔ اور میں سوچ رہا تھا، مگھ گئی، میں مر گیا، تو میرا کیا بھلے؟ لیکن مجھے پتہ ہے، اگر درستہ کی لاشت پر کی جگڑہ کر سکتا، میری تو بھی کرے گا۔ اگر میری مال میں ہوا، تو اگر میری دریان بھی پھینک دی گئی، مجبوری پیسوں کی کمی سے، تو فرشتے آجائیں گے، اور نا بھی آئی، میں یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا اور میرے لوگوں کا رابطہ خدا سے ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی تھا کہلائے، میں نہیں چاہتا کوئی خدا کو لپنے والا کہلائے، کیونکہ ہمیں خدا سے بہت کچھ لینا ہے۔ اور یہ تو پہلا ٹیسٹ ہے جو خدا دیتا ہے بننے کو، پہلا پویشن، اور اگر پہلا ہی پویشن ہزالے دے تو باقی کا بنے گا۔ اگلے بڑے مشکل ہیں، قربانی، توبہ، دشمنی دعا کرنا، معافی منگنی، چھوٹیاں بڑھنا، خدیدہ افکار کرنا، سلیف چکھنا، وہ پھر کب گے دیاں کرنا، اگلے سوالے، یہ پہلا پسا ہاری بندہ، پینسل رہا کے کام چاہتے ہیں، اس سوچتا رہے ہیں، آپ پہلے رکھی بھائی، اور میں رکھی بھائی، اور نو گرے بھائی، میں آپ کی بینیت کرتا ہوں۔ اندرہ واقعی خدا سے پیار کپ پچھا، کیوں؟ کیونکہ اس کا روحانی سے طالت نہیں ہے، دیلیکی کے لئے روحانی ہو رہے ہیں، کیونکہ دیلیکی تو ایور ڈی بھی دیتے ہیں، دیلیکی تو عام لوگ بھی دیتے ہیں، دنیا دار بھی دیتے ہیں، بلکہ بائی بھائی بھائی تکھی ہے، کہ اس کو، ضبورتی طرح کتاب میں آئیے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، خدا کی کام کیسے پیاری ہے، پھر صبح پھر صبح سرکشوں سے اور یہ جو دائی کی پرانیز مانے کی ہے پرانیز مانے کی ہے بائی بیلو نے اتنے آئے ناما کیا کہتا ہے تم اپنے ہوئی نہیں کی من سے خلی جائے گئے اپنے بلدوں سے خدا کر چلا دو اور آدمیوں کو کہتا ہوں جب بھی کچھ خدا کر دیں تھوڑا یا زیادہ پورے دل کی خوشی سے کبھی بوجھ نہ رکھیں کبھی بس پرائرک پر ترس نہ کھائیں نو 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 میں سے لائک نہیں کم مجھ پر ترس کھائیں نو 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 خادم کی صرف عزت کرنے چاہیے اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے یہ ترس کھانے کی چیز نہیں ہے خدا نے دلیا میں رکھی یہ دو چند عزت کے رکھی ہوئی چیز ہے یہ دو چند عزت کے لائک چیز ہے مجھے لوگوں سے ترس نہیں چاہیے مجھے دو چند عزت چاہیے اور مجھے اسی لائک ہوگا ہے اور کب میں اس لائک نہیں ہوں مائے ورک اس لائک کیونکہ روٹی پر یہ خدا نے دیں خدا نے میری ضرورتے پونے کرنی خدا نے مجھے لیٹ کرنے کیوں کیونکہ مجھے آپ کی شفاہ پیاری ہے مجھے آپ کی برکت پیاری ہے مجھے آپ کی گاڑیاں آپ کے گھر پیارے ہیں اور یہ بات میں دل سے گناہوں جب کوئی اچھا صور پہنتا ہے میں سوچتا ہوں میں نے پیارہوں کا ہے میں جب اچھی گاڑی دیکھتا ہوں مجھے لگتا یہ میری ہے کیونکہ میں باپ ہوں میں روحانی باپ اور یہ رتبہ مجھے خدا نے دیا ہے اور کوئی باپ بدبخت باپی ہوگا جب نے بجوں کو بڑھتے دے کر جہرس کرے گا وہ کوئی بدبخت ہوگا تو یارہی تکو بڑے پاسی آگے وہ یارے ناکھ بڑے کا آگے اوہ نو نو that's not a language of a pastor پاسٹر انشاء خدا کا شکر کر خدا ان کو اور بڑھا 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 یہ بڑھتے چلے جائیں کبھی نقصان نہ اٹھائیں کبھی تنگی نہ ہوگا کبھی دکھ میں نہ آئیں اور یہ ہے میری خدمت یہ ہے میرا کام لیکن میرے مد ہے خدا کو میرا شکر کر میں یہ نہیں کہا خطر مجھے نہ میں یہ نہیں کہا اس چرچ دی جو چرچ آپ سمجھتے ہیں خدا کا کام کا میں جو پاسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حدیہ خدا کے سامنے لے کے جا سکتا ہے ضرور اس کو دیں اسی کو یہ جس کو آپ کا روح خدا کا روح آپ کو گائے کر اس کو دیں لیکن ضرور دیں میری حصی منت ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا کی نظر میں بے عیب نکلنا ضروری ہے پولوز کہتے ہیں میں اس کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے بعد میں میرا دل مجھے کبھی مجرم نہ لیتا ہے کبھی بنا مطلب کریں کیونکہ ہمیں خدا کی نظر میں بھی ٹھیک ہونا ہے آدمیوں کی نظر میں بھی ٹھیک ہونا ہے لوگ بھی ہمیں کہیں ٹھیک ہے خدا میں اور کیا ہوگا؟ اس سے بجھتے دروازے آپ آئیں اور گھول جائیں فکریں گھول جائیں اور گھول جائیں اور گھول جائیں پالوں کو فس لیں میں نے بڑے فسے دیکھیں اس فکر کو چھوڑ لیں اچھی planning کریں اچھا discipline اپنے گھر کا بنائیں اپنے بجھوٹ کو منٹین کریں اپنے خراجات کو کام کریں لیکن لائف کو انجوائے کریں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو انجوائے دلائف اس میں پڑا زیادہ اس میں ایک کام زیادہ کیا ہے محنت کریں اس میں کیا پڑا زیادہ اس میں کیا پریشانی ویر آل ہیپی لیکن خدا کے سامنے ہمیشہ اپنے راستے کو سیدھا رکھیں اس کی وجہ کیا ہے خدا پلانٹ اور بیٹھن کا خدا ہے اس نے مجھے تو کہا ہے کسی کی دائیکی نہیں چکنے لیکن اس نے یہ ہی کہا کہ دائیکی جو نہیں لاتا اس کو چکنے ہوں اس کو چکتا ہے اور ضرور کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے کیونکہ اگر اس نے یاد نہ رکھا ہوتا تو ملاکی میں یہ لکھاتا ہی نہیں کہ میری درست رجوع اس لئے میری عزیزوں یہ خدا کا کلاہتا ہے اور یہ پاس پڑا لیکن آپ کو رکھتا ہے نہ صرف کہ کبھی دائیکی زندگی میں جو کچھ بھی کہے خدا کی ترطیب نہیں کہے اگر آپ کو ترطیب نہیں آگے کسی اچھی خادم سے رجوع کریں اس کتاب سے رجوع کریں یہ کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا ترطیق ہے اس کا کیا حصول ہے اس کا کیا طریقہ ہے تاکہ ہم نقصان نہ ہوگا ہیں آئیے ہمیں صرف رجوع کریں حالی اللہ